دوستو آج کی سب سے بڑی اپ ڈیٹ ہے ڈی ڈی فیلیڈیس پر نئے ٹی بھی چینل ایڈ ہونے جا رہے ہیں اور یہ چینل کون کون سے ہوں گے ان کا نام جب آپ سنیں گے تو دوستو آپ لوگ خوشی سے جھوم جائیں گے جہاں دوستو اس ویڈیو میں کوئی بھی گالی گلوج والا بات نہیں ہونے والی ہے اور آپ کو اس ویڈیو میں جو بھی میں بتلا ہوں گا ڈنگے کی چوٹ پر بتلانے والا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں ساحل چینلیسٹ یوٹوپ چینل اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہم آپ کو بتلاتے چلیں ڈی ڈی فیلیڈیس پر سیونٹی ٹو ای اوکسن ایمپیک ٹو ریشیورز یوجرز کے لیے ہونے والا ہے یعنی کہ ایمپیک ٹو ریشیورز میں صرف دو چینل ہی کھالی ہیں اور ان دو چینلوں پر دوستو ای اوکسن ہوگا اور ان ای اوکسن میں دوستو نئے چینل پارٹیسپیٹ کریں گے اور دوستو ہو سکتا ہے نئے اور چینل ٹیسٹ سلوٹ بھی ایڈ ہو جائیں جس کے لیے دوستو ای اوکسن ہو اور اس کے بعد اس میں ساؤتھ انڈیا ٹی وی چینل ایڈ ہوں تو دوستو ہم آپ لوگوں کو بتلاتے چلیں دیکھئے اگر نئے سلوٹ ایڈ ہوتا ہے تو کم سے کم ڈیل سو پلس چینل ایڈ ہوں گے اور ڈیل سو جب چینل ایڈ ہوں گے تو جاہر سی بات ہے کم سے کم پچاس جو چینل ہوں گے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے اور پچاسو ہو سکتا ہے وینر بن جائیں اور ان سلوٹ بھی آ جائیں باقی کی جو ای اوکسن ہوگا وہ اگلی بار ہوگا آنے چینلوں کے لیے تو دوستو چلیے یہ تو ایک کہانی ہے کہ ہو سکتا ہے ایڈ ہو جائیں مگر دوستو آنے والے چینل کون کون سے ہیں دوستو سونی پل اور کالاسریس تھی یہی دو چینل ہیں جو کہ دوستو ڈی ڈی فریڈیس پر ایک بار پھر سے دوبارہ آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور دوستو جہاں تک آپ کو خبروں کی بانے دوستو خبریں یہ مل رہی ہیں کہ اسٹار اوسوس ٹو آئے گا تو دوستو اسٹار اوسوس ٹو نام کا کوئی چینل ہے ہی نہیں کوئی چینل اسے پلانٹ میں ایک جس ایک جس ہی نہیں کرتا دوستو تو دوستو میں آپ لوگوں کو بتلاتا چلوں جو یہ چینل ہیں اسٹار اوسوس ٹو یہ بلکل ہی رانگ خبر ہے اور جو رائٹ خبر ہے اسٹار اوسوس چینل ہے دوستو ہو سکتا ہے جب سلوٹ بڑھیں ڈی ڈی فریڈیس پر تو اسٹار اوسوس جی انمول کالاسریس تھی سونی پل یہ سارے چینل دھیرے 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 کر کے ایڈ ہو جائیں اور دوستو آنے والے ٹائم میں آپ کو جی ٹی وی کالرز اسٹار پلس جیسے بھی ٹی وی چینل دیکھنے کو ملنے والے ہیں تو دوستو یہ چینل کم ملیں گے تو دوستو ان چینلوں میں تھوڑا سر سمیں باقی ہے اب دوستو ہم آپ لوگوں کو بتا دیں جن چینلوں کا آپ سلک دیتے ہیں سبسکرپسن چارج جن کا لگتا ہے وہ چینل دوستو کسی دوسری دیس کی سیٹلائٹ پر ایف ٹی اے ہوتے ہیں جنہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس سیٹلائٹ کو سیٹ کرنا جانتے ہیں تو دوستو آپ آسانی کے ساتھ ان چینلوں کو بھی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو جانکاری مجھے حاصل ہوئی تھی اتنی ہی ہے بس میں ملوں گا آپ لوگوں سے اگلی کسی ساندار ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی دوستو کا بہت بہت بہت